کیا آپ بھی اپنے windows 10 کے start button اور start menu کو windows 7 کے جیسا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو windows 10 use کرنے میں تھوڑی problem ہوتی ہے اور وہ جو menu ہے آپ جب start button پر click کرتے ہیں تو جو start menu کھلتا ہے وہ windows 7 کے جیسا نہیں ہوتا ہے اور آپ کو windows 7 use کر کے عادت ہو گئی ہے windows 7 کے start button اور start menu کی تو اس ویڈیو میں اسی topic پر بات کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے windows 10 یہ آپ سیم tips windows 8.1 اور 8 میں بھی apply کر سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ windows 10 کے start button اور start menu کو windows 7 کے جیسے بنائیں گے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے so hi guys my name is mohamad شبیر and you are watching mobicom tips تو بینہ کسی دیر کے چلیے start کرتے ہیں اگر آپ بھی windows 10 use کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے computer میں جو start button وہ اس طرح سے دکھائی دیتی ہوگی اور اس پر جب کلک کریں گے تو جو start menu کھلتا ہے کچھ اس طرح سے آتا ہوگا تو اسے windows 7 کی جیسے بنانے کے لیے simply آپ اپنے favorite web browser میں چلے جائیں گے جیسے کی میں chrome use کرتا ہوں تو میں chrome میں چلا جاتا ہوں یا chrome کو open کر لوں گا اور open کرنے کے بعد address bar میں google کا page open کر لیں گے اور search bar میں لکھیں گے google کے search bar میں type کریں گے classic shell جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں classic shell تو یہاں سے پھر آپ search پر click کر دیں گے اور search کرنے کے بعد اس طرح سے result آ جائے گے تو پہلے والے link پہ جس میں www.classic shell.net لکھا ہوگا اس پہ click کر دیں گے اور اس طرح سے یہ آپ کی classic shell کی website کھل جائے گے اور یہاں پہ آپ کو download کا option دیکھنا کو مل جائے گا تو download now پہ click کر دیں گے یہ یہاں پہ version 431 ہے جیسے آپ download now پہ click کریں گے اس طرح سے پھر page کھل کے آئے گا آپ جب یہاں پہ scroll down کریں گے page پہ تو نیچے آپ کو بہت سی language میں یہ setup ملے گا french ہے italian ہے polish ہے german ہے تو آپ کو انگلیس والا setup select کر لینا ہے اور اس پہ click کر دینا ہے تو جیسے آپ click کریں گے اگر آپ download manager install کی ہوئے تو download کا pop-up آ جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو start download پہ میں click کر دیتا ہوں اور اس طرح سے یہ جو application download ہو چکا ہے تو open folder کر دیتا ہوں میں آئیے رہا classic shell کا setup file تو اس کو simply double click کر کے یا mouse کی right click کر کے run as administrator کر دیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ install ہونا start ہوگا یہاں پہ next کر دیں گے پھر i accept the terms in the license agreement پھر next پھر یہاں سے next کر دیں گے اور پھر یہاں install پہ click کر دیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا application install ہونا start ہو گیا ہے تو اس طرح سے یہ install ہو چکا ہے یہاں پہ uncheck کر دیں گے view readme file کو اور uncheck کرنے کے بعد finish پہ click کر دیں گے اور پھر سے اپنے web browser میں چلے جائیں گے web browser میں جا کر گے description میں دیئے گئے link کو copy کر کے یہاں پہ paste and go کر دیں گے پھر یہاں پہ آپ کو download کا option مل جائے گا اور یا پھر یہاں پہ آپ ریٹ سیڈ میں دیکھ سکتے ہیں download کا symbol آپ کو دکھائی دے گا تو یہاں پہ simply click کر کے اس file کو download کر لیں گے یہاں پہ start download کر دیں گے اس طرح سے download ہو چکا ہے open folder کر دیں گے پھر اس سے winrar کے ساتھ میں یا جو بھی آپ کے پاس application کے ساتھ میں extract کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھیں میں کر رہا ہوں extract to یہاں پہ ok کر دیں گے اب یہ جو file ہم لوگ download کی ہیں اسے desktop پہ copy کر لیں گے میں this pc icon میں double click کر لیتا ہوں اور پھر یہاں سے download option میں چلے جائیں گے یہ download section میں آنے کے بعد آپ کو compress کر کے دکھائی دے گا folder تو compressed پہ click کر دیں گے اور یہاں سے یہ رہا وہ folder جو ہم download کیے ہیں اسے copy کر کے desktop پہ paste کر لیں گے اب ہم جائیں گے اپنے start button پہ اور mouse کی right click کریں گے اور mouse کی right click کر کے سیٹنگز کا جو option ہے وہ select کر لیں گے اور select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو option دیکھ جائے گا start menu style اس پہ click کر دیں گے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کو جو windows 7 style ہے اسے select کرنا ہے اور نیچے جو select screen ہے اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے screen میں تو بالکل نیچے windows arrow والی style آپ کو select کرنی ہے اور یہ جو option جس طرح سے check ہیں ان کو اسی طرح سے رہنے دیں گے اور last میں ok پہ click کر دیں گے اور پھر سے start button پہ جائیں گے اور mouse کی right click کر کے settings کا option select کر لیں گے اور پھر جائیں گے start menu style میں اور بالکل نیچے کی طرح آپ دیکھیں گے replace start button تو اس کو check کر دیں گے اور یہاں پہ custom کو select کر کے pick image پہ click کریں گے اور یہاں پہ desktop پہ جو ہم folder copy کیے ہیں جو آپ download کیتے تھوڑی دیر پہلے تو وہ same folder میں چلے جائیں گے desktop پہ click کر لیں گے یہاں پہ windows 7 start buttons اور یہاں پہ پھر اس کو open کریں گے اور جو بھی button کی style آپ کو جس طرح کی چاہیے اسے select کر لیں گے جیسے کی مجھے یہ والی ٹھیک لگ رہی ہے تو اس پہ click کر کے open کر لیں گے اور یہاں سے ok کر دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو start button وہ بالکل windows 7 کے جیسا ہو چکا ہے اور اگر اس پہ میں click کرتا ہوں تو اس start menu کھول رہا ہے وہ بھی بالکل windows 7 سے ملتا جلتا ہوا ہے جو کہ ہم windows 10 اور اسے پھر سے جیسا یہ پہلے تھا اسے بنانے کے لئے پھر سے start button پہ click کریں گے پھر control panel section میں جائیں گے control panel section میں آپ بالکل نیچے کی طرف دیکھیں گے دھائنی سائیڈ میں تو programs and features کا آپ کو دیکھے گا اور اس option میں آ کر classic cell والے application کو select کر لیں گے تو mouse کی help سے اسے select کرنے کے بعد بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو uninstall کا option آپ کو دیکھ جائے گا simply اس پہ click کر دیں گے اس طرح سے یہ جو application ہے آپ کا uninstall ہو جائے گا اور جس طرح سے آپ کی start button اور start menu پہلے تھے وہ پھر سے واپس ویسے ہی ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی hope کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا تو اسے like share کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں اور اسی طرح کی ویڈیوز کی notification کے لئے موبی کام ٹپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بھی نہ بھولیں کیونکہ آپ لوگوں کے لئے میں اسی طرح کی ویڈیوز کو لے کر کے آتے رہتا ہوں تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیا اور انڈ گوڈ بائے ملتے ہیں پھر نیکس جا دروengage ملتے ہیں موسیقی